السلام علیکم ندیم افتر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سرسو کا ساغ کیسے بنایا جاتا ہے یہ سرسو کا ساغ ہم نے پانچ کلو لے لیا ہے اور اس کو ایس ایچ کاٹ لیا ہے اور صفائی کے ساتھ آپ نے کاٹنا ہے اور غیر ضروری جڑی بوٹی اس کے ساتھ آپ نے ختم کا دنی ہے یہ پانچ کلو ہم نے لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ایک پاؤ مکھن ہے یہ سپیشل مکھن گھر کا ہے ہمارے گھر اور یہ ہنگ لے لینی ہے یہ آپ نے یہ بھی ایک مسالہ ہے یہ تقریباً ایک تولہ ہے اور یہ ڈیٹ ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور یہ ڈیٹ ٹیبل سپون یہ نمک ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ سرسو کا ساغ کیسے پکایا جاتا ہے پنجاب میں یہ تو بہت زیادہ سردیوں میں کھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مکھئی کی روٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے وہ کیسے بنائی جاتی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہماری روایتی ہانڈی مٹی کی آ چکی ہے اور ہم نے ساغ کو اچھی طرح دھو لیے اور دھو کے اس ہانڈی میں سارا ساغ ڈال دی ہے اب ایک گلاس پانی ڈالیں گے اس کے اندر یہ گلاس پانی ڈال دی ہے اور یہ نمک جون سا ہے ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے اور اب اس کو چولے پر ہم چڑھا دیں گے اس کو یہ دیکھیں ناظرین ہم نے ہانڈی چولے پر چڑھا دی ہے سرسو کے ساغ والی اور اب اس کے اوپر ڈھکڑ لگا دینا جب تک ہمارا پانی یہ سارا خوشک نہ اور ساغ نیچے بیٹھ نہ جائے یہ دیکھیں ناظرین جو ساغ ہم نے رکھا نمک ڈال کے پانی اس کا خوشک کرنے کے لیے دیکھیں اس کا پانی اب خوشک ہو گیا اب ہم اس میں مرچ ڈالیں گے کٹی ہوئی نمک ڈال مرچ اور اس کو مکس کرنے کے لیے کبھی آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین سارا پانی خوشک ہو گیا یہ ہمارا ہانڈی میں ساغ کا سارا پانی خوشک ہو گیا اور بہتری مرچ بھی جانسی ہے وہ مکس ہو گئی ہے اب ہم اس کو تڑکا لگائیں گے مکھن اور ہنگ کا تبھی آپ کو بتاتے ہیں کیسے یہ دیکھیں ناظرین ایک فرائنگ پین میں ہم نے مکھن ڈال دی ہے یہ دیکھیں یہ میلٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں جب یہ میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ہنگ ڈالیں گے ابھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین ہمارا جو ان تھا مکھن ہے وہ سارا میلٹ ہو چکا ہے گرم بھی ہو گیا اب ہم نے ہنگ ڈال دی ہے یہ ہنگ اس اس کو تڑکا لگانا ہے جب آپ کو خشبو آئے گی ہنگ کے یہ دیکھیں ہم نے ہنگ کا اس کے اندر ڈال دی ہے اب جب خشبو آئے گی پھر آپ کو تڑکا لگا کے بتاتے ہیں یہ ناظرین یہ اب ہنگ کی خشبو آئی ہے اب ہم اس کو سارا میں ڈالیں گے وہ تڑکا لگاں گے لے لیکن یہ دیکھیں ہنگ کا تڑکا لگ گیا ناظرین کیا زبدس خشبو آئی ہے مکھن کی تازہ مکھن ناظرین ابھی ہم آپ کو پریزنٹیشن کر کے بتاتے ہیں ناظرین ساگ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ مکھئی کی روٹی نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا اس لئے ابھی آپ کو مکھئی کی روٹی بھی بنا کر بتاتے ہیں اسی کے ساتھ دیکھیں ناظرین مکھئی کا ہم نے یہ پیڑا بنا لی ہے اب اس کو بے لیں گے اس کو دیکھیں نیچے کو شاپنگ بیگ ہم نے ڈال دی ہے اور اس کے اوپر کور کر کے شاپنگ بیڈ کا اور اس کو بے لیں گے ابھی جب روٹی بن جائے گی پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ توے پر ہم نے دیسی گھیر لگا کے اور یہ روٹی اس کے اوپر ڈال دی ہے یہ دیکھیں زبدس روٹی بنے گی انشاءاللہ جب ایک سائیڈ اس کی پک جائے گی پھر اس کو ٹرن کرنا یہ دیکھیں ناظرین یہ دیسی گھیر لگا رہے ہیں اس کے اوپر اب اس کو ٹرن کرنا ہے ناظرین ہماری ایک سائیڈ پک پیار ہو چکی ہے ایک پلیٹ پر رکھ کے اس کو ٹرن کر دینا ناظرین یہ دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ جا زبدس روٹی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی آپ کو پریزنٹیشن کر کے اس کی بتاتے ہیں مکعی کی روٹی اور ساغ مدہ آ جائے گا پنجاب یہ پنجاب کی تیڈیشنل دیش ہے یہ دیکھیں ناظرین ہمارا ساغ اور اس کے اوپر مکھن مدہ آ گیا ناظرین سرسوں کا ساغ ہے یہ اور اوپر مکھن رکھا ہوا ہے اور ساتھ یہ مکعی کی روٹی اور اس کے اوپر مکھن کیا زبدس کامینیشن ہے ناظرین یہ پنجاب کی تیڈیشنل دیش جو آپ کو تیار کر کے ہم نے آپ آج بتائی ہے آپ بھی اسے گھر پہ بنائیں اور اس کو اس کی لوگوں کی خاطرداری اسی روٹی اور ساغ سے کریں یہ دیکھیں ناظرین میرے تو میں بیان نہیں کر سکتا ناظرین کیا زبدس خوشبو ہے اچھا اب ہم اجازت چاہتے ہیں آپ اسے گھر پہ بنائیں اور اپنے بال بچوں کو یہ پنجاب کی تیڈیشنل دیش کا بتائیں اچھا خدا حافظ شباہ ہے